بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ فجر اپنے صحاب کی ہمراہ ادا کی اور پھر اپنے صحاب کی طرف چہرہ کر کے فرمایا میں نے کل رات اپنے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر ابن عبی طالب کو خواب میں دیکھا کہ وہ انگور اور خورمہ کھا رہے تھے میں ان کے قریب گیا اور پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر اپنے کون سے عمل کو بہترین پایا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یہاں پر ہم نے تین کاموں کو سب سے بہترین پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرہ سے درود بیجنا پیاسوں کو پانی پلانا اور حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنا حضرت علی علیہ السلام سے